بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرحبا ٹو مائی چینل بین ویس ٹیو کیسے ہیں میرے ویورز امیدی کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی کوئک ان ایسی ریسیپی جو کہ میں نے بنائی ہے لیفٹ آور بریٹ کے ساتھ اور بہت کوئی بندی ہے مزے کی بندی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلی آئیے اس کو بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے بنایا ہے ہم نے اس کے لیے یہ میں نے بریڈ لیے ہیں فائی پیسز میں پاس بریڈ رکھی ہوئی تھی ان کو میں یوز کروں گی اس ریسیپی کے لیے اور ان بریڈ کو فور ایک ور پیسز میں ہم اس کو کاٹ لیں گے اس طرح سے کہہ گے اس کے جو کرسٹ ہیں وہ نکانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے ساتھ ہی فرائے ہو جائیں گے اب یہ میں نے ایک پین میں گھی لیا ہے تقیباً ایک کپ کیس میں یوز کیا ہے اس کو اچھا میڈیم فریم پر اس کو گرم کر لیں گے گھی کو اور اس کے بعد اس سارے سلائسز کو ہم اچھا سر ڈیپ فرائے کر لیں گے فریم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو رکھنی ہے ہائی نہیں رکھنی ہے کیونکہ یہ بہت جلدی جل جائیں گے اور ڈاک کلر ہو جائے گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ڈاک کلر نہیں دینا ہے زیادہ گولڈن براؤن سا ہی کلر دینا ہے اس کا اس طرح سے جب یہ ایک سائٹ سے اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کو ٹرن کر لیں گے تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھا سا فرائے ہو جائے یہ اچھا سا ہو گئے ہیں فرائے بس اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ہارڈنی کرنا ہے ان سلائسز کو اسی طرح سے میں نے سارے سلائسز جتنے بھی تھے وہ میں نے سب اس طرح سے فرائے کر کے نکال لیے ہیں بلیٹ میں اب ہاتھا ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہ میں نے میک کیا ہے 500 ایمل اور اس کو ہم ایک پین میں نکال کے اس کو گرم کر رہیں گے جتنے دیر یہاں ملک گرم ہو رہا ہے ہم یہاں یہ میک نکال کے رکھا تھا تھوڑا سا الگ سے اس کے اندر دو ٹیبل سپون ہم کان فلاور کے ایٹ کریں گے اور اس کو اچھا سا میکس کر لیں گے یہ اچھا سا میکس ہو چکا ہے یہاں پر ہمارا ملک بھی گرم ہو چکا ہے اچھا سا اب جو کان فلاور کا میکس ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ اس کے اندر بہت گریچولی آستہ آستہ ایٹ کریں گے تاکہ کسی قسم کا نمس نہ بنیں اب اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک ٹیسپون ورینہ ایکسٹریکٹ اس کو بھی اچھا سا میکس کر لیں گے سویٹنس کے نہیں ہے میں نے اس میں ایٹ کیا ہے کنڈنس ملک ہاف گینڈ ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر شگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں تاکی بہن ون تھرڈ کپ شگر جائے گی یا پھر اپنے آپ اس کے حساب سے آپ اس میں ایٹ کر لیجئے بس اب اس کو ہم میڈیم فلیم پہ کوک کریں گے اور تین تیر تک کوک کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا ہے ہمیں بس دیکھئے بس اتنا ہی ہمیں رکھنا ہے بس یہ تقریبہ ڈان ہو چکا ہے یہ ریڈی ہے اب اس کو ہم ایک سرونگ ڈیش لیں گے جس میں ہمیں سرف کرنا ہوگا اس کے اندر ہم جو کان فلور اور ملک کا جو ہم نے مکسٹر بنایا ہے اس کو ہم پورا اس کے بیس میں ڈال دیں گے اس طرح سے پورا اچھا سا پھیلا دیں گے اس کو اور اگر اوپر کسی کی سمکے بابلز آگئے ہوں تو اس کو بھی ہم کلیار کر دیں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیویٹ کرنا ہے کہ اس کی تھوڑی سی سٹیم نکل جائے اس کے بعد یہ جو بریڈ کے پیسیز ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے اس کو ہم اس کے اندر ایڈیس کریں گے اس طرح سے ہاف اندر اور ہاف اوپر رکھنا ہے تاکہ جو ڈپ ہو پورشن ہے وہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا اور اوپر کرسپی رہے گا تو وہ کھانے میں بڑا مزی کا رکھتا ہے کہ سوفٹ اور کرسپی دونوں فریور آ رہے ہوتے ہیں بس اس طرح سے ہم پورا اس کے اندر ایڈیس کر دیں گے سارے پیسیز کو یہ دیکھیں سارے پیسیز کے اندر رکھتی ہیں اور اب اس کے اوپر ہم گارنیش کریں گے یہ میں نے پسٹا اور بادام ہیں یہ دونوں میں نے کاٹ کے رکھ لئے تھے اور یہ اس کے اوپر ڈال دوں گی میں اور اس کے بعد تھوڑا سا کلر دینے کی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی فروڈ ایڈ کریں گے ہم میں نے یہ انار کی دانیں دیئے ہیں آپ کو یور بھی یور کر سکتے ہیں بٹ یہ کہ اس سے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو بس جناب یہ جھٹ پٹسی ہماری ریسیپی تیار ہے مزیدار سی بس اس کو ہم چل کرنے کی نہیں رکھ دیں گے فریج میں اور جب یہ خود مزیدار سا ٹھنڈا سا ہو جائے گا تو اسے ہم سب کریں گے امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا اور اگر چینل سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر دیجئے تینکس فور ووچنگ